ورلڈ نوٹ تمباکو ڈے کے موقع پر آج جیف میڈیکل آفیسر راجوری ڈاکٹر رجندر کمار لنگر نے تمام لوگوں سے اپیل کی کہ وہ تمباکو کے استعمال کو فوری طور پر بند کر دے کیونکہ یہ کینسر کی الگ الگ طرح کی بیماریوں کی وجہ بنتا جا رہا ہے اور اسی کی وجہ سے سماج میں کینسر کے مریضوں کی تعداد میں بھی زبردست بڑھوتری دیکھی جا رہی ہے آج دنیا بر میں ورلڈ نوٹ تمباکو ڈے کے موقع پر لوگوں کو تمباکو سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں جاگ رکتہ دی جا رہی ہے اور اسی موقع پر چیف میڈیکل آفیسر راجوری ڈاکٹر رجندر نے بھی راجوری کی عوام سے اپیل کی کہ وہ تمباکو سے ہونے والے جان لیوہ نقصانات کے بارے میں پوری طرح سے جانکاری رکھیں اور جلد جلد تمباکو کے استعمال پر پابندی میں اپنا تحون دیتے ہوئے اس کا سیون بند کر دیں انہوں نے سماج سے بھی اپیل کی کہ وہ تمباکو کے خلاف ایک جنگ چھیڑیں اور اپنے بچوں و گھر کے لوگوں کو تمباکو کے استعمال کرنے سے پرہیز رکھوائیں تاکہ تمباکو کا استعمال سماج میں کم سے کم ہو سکے اور اس کی وجہ سے جو بھی لوگ بیماری میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں ان کی تعداد میں بھی کمی آ سکے چیف میڈیکل آفیسر نے اس موقع پر تمباکو کے نقصانات کے بارے میں بھی جانکاری دی اور بتایا کہ کینسر جیسی ایک جان لیوہ و خطرناک بیماری کی وجہ بھی تمباکو ہی بنتا ہے تو اس لیے لوگوں کو اس طرح کی بیماریوں سے خود کو بچانے کے لیے تمباکو کا سیون فوری طور سے روک دینا چاہیے دیکھئے آج بلٹ و ایکو ڈے ہے یہ آل آور بلٹ بنایا جا رہا ہے اور جہاں پہ ہمارے ڈسٹک رجوری میں بھی ہر جگہ پہ اس دے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور اس دے پہ میں آج کی جو جبا پیڑی ہے اس کو یہ سندیش دینا چاہوں گا کہ وہ یہ جو سگرٹ سموکنگ جو ہے اس سے دور رہے کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جو سگرٹ سموکنگ جو ہے جو کی ایک پریونٹیول کاز آف ڈیتھ ہے یہ اب ایک لیڈنگ کاز آف ڈیتھ بنتا جا رہا ہے کیونکہ آج کی جبا پیڑی جو ہے وہ فرسٹریشن کی وجہ سے کسی بھی کارن سے وہ ان چیزوں کے نشے کا جو سہارہ لیتی ہیں تو جوزلی ہمیں ان کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ اس کے اندر سگرٹ میں ایک نکوٹین نام کی ایک چیز ہوتی ہے اور جیسے ہی کوئی بندہ سگرٹ پینا شروع کرتا ہے تو وہ اس کو پھر جو ایڈکشن جو ہے وہ ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر اور اور اچھا اس کو سموک کرنے کی ہوتی جاتی ہے تو جوہا پیڈی جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا پریہز کریں اور بیسے بھی اس پہ میں دیکھنا چاہوں گا کہ جو سکول کے جو انسٹیچوشنز کے جو ہیڈ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پریمائسز میں یا کنٹینز میں یا ایون جو ہنڈرڈ چارٹس ڈسٹنس کے اندر جو ہیں وہاں پہ کسی بھی قسم کی کوئی اس طرح کی سگرٹس کی جو شاپس ہیں وہ نہ چلنے دے وہاں پہ سگرٹس شاپس جو ہے انڈر رولز جو ہے وہ بینڈ ہے سیل آف ٹبیک کو جو ہے بینڈ اور اپنے انسٹیچوشن میں اس طرح کے سائنس بھی جو ہے وہاں پہ ڈسپلے کریں جہاں پہ جیسے مین انٹرنس پہ جہاں پہ میکسیمم جو سٹوڈنس آتے جاتے ہیں تاکہ وہ آتے جاتے ہیں اس کو وہ پڑے اور ان میں اندر جے روچی آئے ادروائز اور اس کے علاوہ ہمارا یہ ہے کہ ایک کوٹاپا ایکٹ ہوتا ہے سگرٹس اور ادھر ٹویکو پرادکٹ ایکٹ اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ پبلک پلیسز پہ کہیں بھی جو ہے وہ سموکنگ سوہے وہ آلوڈ نہیں ہوتا ہے اور ایک انفورسمنٹ سکارڈ ہوتا ہے اور انفورسمنٹ سکارڈ کی ٹیم میں بقاعدہ ہمارا پولیس دپارٹمنٹ ویڈیکل دپارٹمنٹ اور دو تین دپارٹمنٹس کا ایک ٹیم ہوتی ہے تو وہ پبلک پلیسز پہ اس کو فائن کر سکتے ہیں جو ایون جو ہمارے جتنے بھی آفیسز ہیں وہاں کے جو ہیڈ ہیں جیسے بلاغ میڈیکل آفیسر ہے بلاغ کے اندر سموکنگ کوئی کر رہا ہے تو اس کو وہ فائن کر سکتے ہیں اس طرح جو ہیڈ آف دا انسٹیٹوشنز ہیں وہ اپنے پریمائسز میں کوئی سموکنگ کر رہا ہے